اب ہمارے پیچھے تقریباً چار ہفتے سے دو یوٹیوبرز پڑے رہے ہیں اور جو باتیں وہ کر رہے ہیں میں زیادہ زیادہ دیکھرتے ہیں میں بلوک کر دیتی ہوں میں نے نہ کسی سے بحث کی وہ ایسی قردار کشی بیری کر رہے ہیں مجھے تو اس پر حسی بھی آتی ہے لیکن میں کس کس سے لڑوں جھوٹے لوگ تو آکے اسیمیلیوں میں بیٹھ گئے ہیں اپنے اپنے لیے انہوں نے بڑی بڑی منسٹریہ بھی لے لیے ہیں اور پھر میں تیسری بات پہ آتی ہوں یہ کیوں یہ سارا کام ہو رہا ہے یہ ڈراما کیوں ہو رہا ہے یہ خان کے جھوٹے کیسز یہ ہمارے بچے جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ فارم سنتالیس والا ڈراما اصل جو بات ہے جو باب شیریلی نے بھی کہی عائشہ بھی بھی نہیں بھی کہی آپ کی معیشت اس جون میں اگر یہ نالائک حکومت رہی فیڈریشن میں آپ پہ ایک تبائی کی سنامی آ رہی ہے مہنگائی تو چھوٹی چیزیں تبائی کی سنامی آ رہی ہے آج پتا چلا ہے فائنانس منسٹر سے میں مل کی آئی ہوں مضامل اسلام صاحب سے بتا رہے تھے کہ جب پی ڈی ایم اور پی ڈی ایم پارٹ ون آئی تھی ان لوگوں نے میرے پاس کاغذ دی ہیں کوئی ثبوت نہیں ہے لیکن ہم دیکھتے تھے ٹوٹر پہ سوشل میڈیا پہ کہ ان لوگوں نے یوکرین سے بیس ڈالر پہ غلہ خریدا اور حکومت پاکستان کو تین سو ساٹھ ڈالر میں ایک ٹن وحی بیچا اب آرڈر پاس ہوا ہے فیڈرل گورنمنٹ سے یہ جو پی ڈی ایم پارٹ و آئی ہے کہ اس غلے کو ایکسپورٹ کر دیا جائے یہ فالتو ہے تو آپ لوگوں نے منگایا کیوں تھا کے پی جیسے صوبہ جہاں سے پنجاب سے غلہ نہیں آتا صرف آٹا آتا ہے کیونکہ ملے چلیں ہم کہاں جائیں گے اور اجازت کیوں دیا ایکسپورٹ کرنے کی سٹورج میں رکھ لینا مین ایشو جس سے یہ لوگ کامفلاش کر رہے ہیں چھپا رہے ہیں درختوں پتوں کے پیچھے وہ یہ ہے کہ ان سے یہ معیشت نہ پہلے سنبھالی گئی نہ آگے سنبھالی جائے گی پاکستان کے سارے ایکنومک انڈکیٹرز اس وقت مٹی میں مل چکے ہیں آپ ایکسپورٹر سے پوچھیں آپ ٹریڈر سے پوچھیں دکانداروں سے پوچھیں آئیٹی والوں سے پوچھیں نوکریہ نہیں مل رہی ہیں کسی کو رزق نہیں مل رہا ایک صحت کار تھا وہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے خان صاحب کا ہماری سی ایم صاحب کا کہ وہ ریوائی ہو گیا وہنے لوگوں نے تو آپ سے ہسپتال بھی چھین لیا تھا اب ایشو یہ ہے جوڈیشری پہ آتے ہیں ان کو ججز سے ایسا کیا چاہیے تھا کہ ان کو یہ گندے کام کرنے پڑے ان کی فلمیں بنائیں ان کو الیکٹرو کیوٹ کیا ان کو برہانہ کیا ایک جج کے بہنوئی کو لے گئے کیا چاہیے تھا ان کو ججز سے آپ خود سوچیں نا قانون ہے آئین ہے جوڈیشری ہے پولیس ہے آپ کے پاس وہ سارے اداریں ہیں آپ کو کیا چاہیے تھا آپ کو جو چاہیے تھی وہ بیرونی غلامی جو خان صاحب دو سال سے کہہ رہے ہیں اس ووٹ آف نو کانفیڈنس نے پاکستان کے دشمنوں کو بلکل فاش کر دیا ایک بوڑے بے وکوف سے لیڈر کو جو دنیا کے دوسرے حصے میں بیٹھا ہے جس کو پتہ نہیں ہے کہ پاکستان کیا ہے یا زبانے کیا بولی جاتی ہیں یا لوگ کھانا کیا کہتے ہیں ہمارا پردہ ہے ہماری حیاء ہے ہماری عزت ہے اس آدمی کے کہنے پر اپنے خان کو اٹھا دیا چلو بڑا تیر مار لیا الیکشن کرا لیتے ملک میں سٹیبلیٹی آ جاتی وہ بھی نہیں کرایا کہ جی بھتی جی اور چاچے کی لڑائی ہے یہ پاکستان کوئی مٹھائی ہے جو آپ نے باٹھنی ہے یہ لڑوں کی گیم ہے جو آپ نے باٹھنی ہے ان لوگوں کا کوئی وجود نہیں ہے عام پاکستانی کا جو عرب پتی نہیں ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے ہم سارے آج جو آپ کے سامنے کھڑے ہیں صرف اس لیے کہ بے شک اس تمام جوڈیشیری نے عدلیہ نے پچھلے دو سال میں ہمارے حق میں کوئی فیصلہ نہیں دیا ہم پھر بھی ان کے ساتھ کھڑے اس عدلیہ نے ہم سے ہماری عورتوں کی مخصوص نشستیں چھین لی کیا پی ٹی آئی کا ایک ورکر کھڑا ہوا سپریم کورٹ کے سامنے یا ہائی کورٹ کے سامنے کیا ہم نے ان کی رٹ کو چالنج کیا بلکل بھی نہیں کیا ٹی وی میں بولا اپنا دل کھول کے بولا اور اللہ اس عوام کا بھلا کرے اس پاکستانیوں کا بھلا کرے کہ آٹھ فروری کو انہیں دکھا دیا کہ وہ نہیں مانتے یہ بدماشی کوئی نہیں مانتا لیکن شکر الحمدللہ کہ کچھ لوگ پاکستان میں بھی ہیں یہ آپ سب کے لیے ایک لمحہ فکر بھی ہے لیکن ایک امید کی کیرن بھی ہے کہ چھے لوگوں نے اپنے گھر کی باتیں بتائیں اپنے دل کی باتیں بتائیں ہم اکثر ہی باتیں نہیں بتاتے شرم سے مر جاتے کہ ہے عورتوں کی بات کون کرے گا لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے لوگوں نے بول دیا اب یہ پاکستان ہماری امانت ہے کیا ہم کسی بیرونی طاقت کو یا بے وقوف دشمن کو اجازت دیں گے کہ ہماری خواتین پہ دھاوا بولیں ہمارے ایم پی صاحبان بیٹھے ٹکٹ ہولڈرز بیٹھے ہیں یہ صرف اس جوڈیشری کے لیے بیٹھے جو ابھی تک ان کو انصاف نہیں دے رہی ہے کبھی ٹروبینل کھل جاتا ہے کبھی ان کے ووٹ ریورس ہو جاتے ہیں کبھی ریکاؤنٹنگ شروع ہو جاتی ہے ہم پھر بھی جوڈیشری کے ساتھ کھڑے ہیں اگر اس سے آپ کو لیسن اخذ نہیں ہوتا ہے میری آخری بات ہے کہ پی ٹی آئے کس چیز کا مطلب ہے عمران خان نے ہم نے سکھایا ملک میرا پولیس میری فوج میری وہی پولیس جو ہم پر ڈنڈے برساتی ہے وہی پولیس جو ہمارے بچوں کو جیلوں میں ٹورچر کرتی ہے کیونکہ ہمارا مقصد ہے اس ملک کو بچانا پرسو میں خان صاحب سے بھی لیے میری دوسری ملاقات تھی اللہ ان کو سو سال زندگی دے لیکن خان صاحب نے دوبارہ یہی بات دی کہ یہ کبھی میں نہیں برداشت کروں کہ پاکستان کی زرزمین کا ایک انچ ہم کسی کو دے یہ پاکستان ہمارا ہے ہماری امانت ہے ہم اس کو رکھیں گے انشاءاللہ اور کبھی بھی دوبارہ بنگلہ دیش والا حال نہیں ہونے دیں گے ہم جو آپ کے سامنے کھڑے ہیں ہم صرف اس لیے کھڑے ہیں یہ ایف آئی ایک انکوائری شروع ہو جاتی یہ ناک کے کیسز ہو جاتے ہیں بٹ یہ جو دیوار آپ کے سامنے کھڑی ہے سیسا پلائی دیوار ہم صرف آج اپنی ادیہ کے لیے آپ کے سامنے کھڑے ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ کھڑے رہیں گے بہت شکریہ جی بلکل شکریہ اس میں تین باتیں ہیں پہلی بات آپ نے کہی آخر میں میں کہا آپ کو نئی بات بتاؤں گے آپ نے بکل صحیح کا مریم نواز سے سٹارٹ کرتے ہیں مریم نواز کے جب ہوتل کے دروازے پہ دھاوا دیا گیا تھا وہ بلاول بھٹو اور زرداری صاحب کی حکومت تھی پی ٹی آئی کی حکومت سن میں نہیں تھی اور میں نے تب بھی کنڈیم کیا تھا میں دوبارہ کنڈیم کرتی ہوں کسی بھی شادی شدہ کپل کہ کوئی بھی عورت مسلمان ہو غیر مسلم ہو ہمارا آئین ہمارا دین ہماری ثقافت اجازت نہیں دیتی کسی بھی عورت کی بے حرمتی میں نے اسیمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو مریم مورنگ زیب کیلئے سٹینڈ دیا ہے نفیصہ شاہ کیلئے لیا ہے شاید آپ نے نہ دیکھا ہو عورت کوئی بھی ہو کسی کی بھی بیٹی ہو کسی کی بیوی ہو کسی کی میں وہ قابل عزت ہے وہ ہمیں ہمارے دین نے بتایا ہے ہمارے اخلاق نے دوسری بات آپ بلکل صحیح فرما رہے ہیں یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے پاکستان میں لیکن سوائے جسٹس صدیقی کے کیا کسی جج نے کبھی حمت کی کہ بات کرے ہم تو دو سال سے پٹ رہے ہیں رو رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے ہمارا تو کوئی سننے والا نہیں تھا الحمدلہ کیا کام ہوا تیسری بات اور یہ بات میں آپ کو بتا رہی ہے ایکسٹرنل انٹرفیرنس کی اگر بوٹ اوف نو کانفیڈنس کے بعد آپ کی دو ایک اس سے پہلے ایک اس کے بعد نیشنل سیکیورٹی کانسل کی میٹنگ ہوتی ہے پاکستان کے بڑے بڑے داروں کے سربراہ افواج نیوی ملٹری سارے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے ملک میں ناقابلے برداشت انٹرفیرنس ہو رہی ہے کیا اس کا فائدہ ہوا ہم نے سپریم کورٹ کو کاسم سوری نے دی کلاسیفائیڈ ورزن اس کا بھیجا سائیفر کا اس پہ کچھ ہوا ہم نے خود چور کو اپنے گھر میں اندر آنے دیا یہ تو ہوگا یاد رکھے گند ایک طرف سے شروع ہوتے تو یہ پورا سعلاب ہم سب پہ آئے گا شکریہ بس کس نے بنایا تھا کس نے بنایا تھا بشاور میں آپ لوگوں نے ایک ثابت بچیر باقیدہ یہاں پر سیٹ بنائے تھا اور ہمارے جنڈا پر بیٹھے یہ سب دور کیے جائے تھے اس پہ آپ لوگوں نے ابھی تک مارکی مانگیا تھے اب ارباب صاحب نے اس ٹویٹر کے آپ کو وہ جواں ہیں کہ کس طرح بشاور کے ساتھ کو دسکریٹ کرنے کے لئے باقیدہ ایک اجندہ برائدہ کہ کس طرح دسکریٹ کرنا ہے اور اس کی کافی زیادہ مثالیں آپ کا پہلا سوال کیا تھا پہلا والا نہیں اس سے پہلے اس سے پہلے بھی سوال آپ نے کیا تھا دیکھیں اگر آپ ٹویٹر کے بات کر رہے ہیں ایکس کے بات کر رہے ہیں تو فائزیسا کو ہم نے سپورٹ کیا تھا ایون جب ان کے اوپر ہماری حکومت میں انکوائلیاں چل رہی اور میں نے ابھی بھی کہا خان صاحب نے ایٹمیٹ کیا اور ہم بھی ایٹمیٹ کرتے ہیں جو جن کے کہنے پہ ہم نے کیا وہ غلطی تھی اور وہ نہیں ہونا چاہیے تھا یہ غلط تھا نارا بات پہلی بات انیشیئٹ جن لا منسٹر صاحب نے کیا تھا وہ بھی ہمارے نہیں تھے کسی اور کے دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پورا سیل بنایا گیا تھا کسی صاحب ایک وزیر نے اس کا اس کا جو ہے ہم نے تو کبھی بھی نہ سندان نے نہ ہم نے نہ ہمارے ساتھیوں نے پشار میں کبھی بھی کسی صاحبی کے خلاص کوئی کوئی ٹرول نہیں کیا اگر کوئی ایسا خفیہ سل بنا ہو وہ بھی ہماری نالج میں وہ ہے نہیں اگر کوئی ایز ای میٹر آف پی ٹی آئی پالسی ہوتا تو ہمیں پتہ ہوتا بکاوز میں ایمین اے بھی تھا میں اب زلیہ کا صدر ہوں ڈپٹی سپیکر صاحب ہیں شاندانہ تو خیر ہماری نیشنل لیڈر ہوئی ہے ہم سب کو کسی کو یہ انفرمیشن ہے نہیں اگر آپ کے پاس کوئی ایسی مصدر کا انفرمیشن ہے آئیں تاکہ اس کو ہم اس کے اوپر اگلی پر سپانسرنس کر کے اس کو کھل کے بات کریں ایک چیز اور بات ہے آپ نے چولنگ کی کہی نا معذرز کے ساتھ میں ہوں تو پی ٹی آئی سے لیکن میرے لیے بچپن سے اب تک بینظیر بھٹو ایک ہیرو تھی ہم جب سکول میں تھے نا میں یہاں پہ ائر فوس کے سکول میں تھی تو جو بی بی شہید کے بارے میں ہم سکول میں باتیں سنتے تھے نا ہم گھر جا کے ہم ہی کو بتاتی تھی ہمیں تو اردو نہیں آتی تھے ہم تو پتھان مرچوں کو کتنی اردو آئی گی کلاس ون اور ٹو میں اور جو باتیں ہم سنتے تھے یہ زیاء الحق کا زمانہ تھا تو ہمارے والدہ نے بولا کہ بیٹا یہ باتیں نہیں کرتے یہ اس زمانے سے چل رہے فاطمہ جناہ کو غدار کس نے بولا تھا پی ٹی آئیت نہ تو عمران خان تھا نہ ہم تھے یہ عادت بن گئی یہ پاکستان میں عورتوں کو بے حرمت کرنے کی بیسکلی جو کمزور طبقہ ہے چاہے وہ غیر مسلم ہو چاہے وہ معاشی طریقے سے کمزور طبقہ ہو جیسے ہم لور انکم یا لور میڈل انکم بولتے ہیں یہ تو پاکستان میں جی ٹارگٹ پرائکٹس ہے میں جی آپ کو بتاؤں میرے پیچھے میں علی محمد صاحب عصد قیصہ صاحب اور شیر عفضل صاحب ہمارے پیچھے تقریباً چار ہفتے سے دور یوٹیوبرز پڑے رہے ہیں اور جو باتیں وہ کر رہے ہیں میں زیادہ زیادہ دیکھ کرتے ہیں میں بلوک کر دیتی ہوں میں نے نہ کسی سے بحث کی وہ ایسی قردار کشی بیری کر رہی ہے مجھے تو اس پر حسی بھی آتی ہے لیکن میں کس کے سے لڑوں جب انہیں ایک دفعہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم خان کے جو افادار ہیں ان کو خراب کرنا ہے ان کو گندہ کرنا ہے میں کچھ نہیں کر سکتی میں صرف یہ کر سکتی ہوں کہ خدا سے دعا کروں کہ میرے کیریکٹر میں وہ گندی چیزیں نہ ہیں جو مجھے اور میں نہیں پسند میں یہ ضرور کر سکتی ہوں تینکیو میں اس کا جواب ہوں میں اس کا جواب ہوں بیسکلی پہ نمبر نمبر دن بائی دن سابت دن بائی دن پہ نمبر نمبر پہ خبروں کو کھا پہ نمبر نمبر آج سنے سنے رجی ہوئی ہو کنی رجی پہ کسی کر حسام کو بچانا کوئی رو ہاں دواری واری خبر اداس ہے بہت تو گھتا ہے اچھا بات یہ ہے کہ ہماری جو کیپی پولیس ہے سن لیں سن لیں ان کا ابھی تک تھوڑا سا قبلہ ادھر ہی جا رہے جو آٹھ فروری اور نو مئی کے بیچ میں تھا آپ دوں کو پتہ ہے وہ میں اس پہ اچھا انٹرسٹک بات یہ ہے بڑے معزز صافیہ ہیں آپ نے پریس کانسفرنس کی کانٹنٹ بے ایک سوال لے کی ہے لیکن چلیں وہ مجھے انداز آئے کہ کیوں نہیں کیا صرف میں ارض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان کا ابھی تک قبلہ پورا ٹھیک نہیں ہوا آپ انشاءاللہ اگلے ہفتہ دس دن میں دیکھیں گے یہ سارے کے سارے انشاءاللہ تیر کے ذرہ ٹھیک ہوں گے اور ایسا کریں گے جس طرح ہم چاہیں گے بکوز یہ بات عوامی نمائندہ جو پبلک ریبزنٹیٹیو ہوتا ہے نا اس میں خود کوئی کمال نہیں ہوتا وہ آنریبل خود نہیں ہوتا وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے پبلک مینڈیٹ ہوتا ہے ہمارے لوگوں میں عجیب بات ہے کہ ہم اپنے عوامی نمائندے کو نیچے کرتے ہیں اور سرکاری لوگوں کو اسمان میں اٹھاتے ہیں اور باقیوں کو تو بالکل سر پچھڑا دیتے ہیں سو ایشو صرف یہ ہے کہ یہ قبلہ ان کا ٹھیک ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے ہفتہ دس دن میں آپ دیکھیں گے آپ کچھ تبدیلیاں بھی نظر آئیں گی اور اس قسم کی حرکات جو ہیں وہ نہیں ہوں گی ہمیں اس کا اندازہ ہے سی ٹی ڈی کی بھی کچھ اس طرح کی ایشوز ہمارے سامنے آئے ہیں جو کہ وہ لوگوں کو اٹھا رہے ہیں اس کو ہم نے پروپر جو ہے اس کو فالوپ ہو رہا ہے آج میری انٹرنل جو ان کی پولیس کی انٹرنل کامٹی میریٹی بیورر ہے ان کے ایک افسر سے بات کی ہے سو یہ جو ایک سلسلہ آٹھ نو مہینے کا جاری تھا یہ آلت ان کی انشاءاللہ جلد سے جلد چھوٹ جائیں گی اور آپ کو خود ہی واضح ہو جائے گا ہفتہ دس دن کے مارے ایک منٹ ایک منٹ پارلیمار میں ججز کے حوالے سے شرط کے حوالے سے کوئی اقرابدات لائے گی ہم لائیں گے ہم بھی ساتھا پر خبر پر خبر خبر مجھے یہاں پر اور کیا اس دن کے ساتھ سالت پر بھی آنے کا آپ کا ایرانہ ہے اسی جگہ بھی چھوٹ ہے جہاں تک پارلیمان کا تعلق ہے بلکل اس کی اوپر ہم قراردات بلائیں گے اس کی اوپر ہم بات بھی کریں گے لائرز جو ہے اور ججل ایک اشارت ہے ہم تیار بیٹھے ہیں سڑکوں کے لئے ویسے بھی تیار بیٹھے تھے ہم ابھی بھی سڑکوں گئے ہیں ہم تر کب گئے ہیں ہم جب یہ ہمارے ساتھ جو آٹھ نو سیدوں کا ہوا تو ہم یہاں موڈروے میں بیٹھے ہوئے تھے تو لوگ ایک بند آیا کہتے ہیں کہ آپ آٹھ لاغ تقریباً لاکھ کے قریب ووٹ لے کے بھی سڑکوں پر بیٹھے ہیں میں نے کہا جی ہم سڑک والے لوگ ہیں اور انشاءاللہ موقع آئے گا اس وقت ایک ہوتی ہے نا سلور لائننگ ہمیں نظر آ رہی ہے لوگ بولنا شروع ہو گئے ہیں آپ نے صرف اس کو رپورٹ کرنا ہے بولنا تو ہم شروع کر لیں گے آپ نے رپورٹ کرنا بھی شروع کر دینا ہے منڈے کو نیشنل اسیمیلی میں انشاءاللہ اس کو ریزولوشن آئی ہے این بھی ہو سپیکر سے یو کار موسیقی